آج بات کرتے ہیں ایک ایسے فینومنا کے بارے میں جس کو یوزیلی جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہم سکولز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پلے گراؤنڈ میں کچھ بچے دوسرے بچوں کو زور زبردستی سے بولی کرتے ہیں کبھی کبھی بار فیزیکلی بھی وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں بات یوزیلی دیز آر ورڈز آر دات کن آل یو نو ہفریلی ڈیٹرمنٹل لاسٹنگ افیکس کسی بھی بچے کو اگر ٹوکا جائے اس کی کسی کمی یا کمزوری کا مزاک اڑایا جائے تو یہ بولینگ میں شمار ہوتا ہے کسی قسم کا بھی پریشر اگر آپ نے اس کو دیا جس میں وہ آنیزی فیل کر رہا ہے this is bullying اور بولینگ کو ہمیشہ ہم سکول کے اور پلے گراؤنڈ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ بچے نیچرلی ڈومننٹ پرسنالیٹیز کے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہی روئیے اور یہی پرسنالیٹی ٹریٹس ہم کیاری کر کے اپنے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں سو نیچرلی آپ کی ورک پلیسز اور آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے روئیے دیکھنے میں آئیں گے ڈراموں میں آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں ٹاکسک ریلیشنشپ کی بات کی جائے تو اس میں ایک بہت کی ایلیمنٹ یہی ہے کہ ایک جو سپاؤز ہے وہ دوسرے کو بولی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اپنی ذات کی ایک طرح سے نفی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے کام کی جگہوں پہ بھی اکثر ایسے روئیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ورک پلیس میں بولینگ کے لیے مختلف قوانین تو بنایا جاتے ہیں ہر کمپنی کے اپنے رولز انڈ ریگلیشنز ہوتے ہیں تاکہ ہر شخص کی جو ڈگنیٹی ہے جو سیلف ریسپیکٹرز کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن کہاں کہاں کمیہ رہ جاتی ہیں آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں آج ہمارے پاس ایک زبردست پانل ہے جی فرسٹ اور فرموز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیرہ کتب جو کہ ایک کلنیکل سائکولوجست ہیں تھانکی سو مچ ہمیرہ فر بینگ ہے اس کے علاوہ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد خواد who's a corporate training specialist as well تینوں افراد آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم کہہ ہیں کہ most mental health کو ہمارے ڈیٹیریئٹ کرنے والے جو دو بڑے ریزنز ہیں number one your personal life and secondly your professional یا your work life تو یقین ان workplace bullying can create a havoc in your life اور آپ کی مختلف جو talents ہیں جو آپ کی خصوصیات ہیں اس کو نہ صرف زنگ لگ سکتا ہے بلکہ وہ پوری طرح سے مسمار بھی ہو سکتی ہیں آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں first and foremost ہمیرہ جی workplace bullying اتنی زیادہ discuss کیوں نہیں ہوتی ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ bully کرنا کیونکہ kids don't know any better تو یہ بچوں کا فنومنہ ہے صدرہ before i talk in detail about bullying i want to share this concept جس کے پر بہت کام discussion ہوتی that is called subjugation schema so the whole idea of subjugation schema is basically کہ ایک انڈیویجل کو یہ فیر ہوتا ہے یا انگزائیٹی ہوتی ہے کہ if i'll retaliate اور if i'll share my concerns اور if i'll raise my voice تو ہو سکتا ہے سامنے والا جو شخص ہے وہ conflict start کر دے وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ fight ہو and i do not want that اب یہ بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی workplaces پہ بھی ہو سکتا ہے اب اگر for example if i'm surrounded by people who have this kind of mindset or if i have that kind of mindset it will be very very difficult for me to raise my voice and i'll think کہ اگر باقی لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب یہ normal ہے اور اگر میں نے اس پر بات کی تو میں بھی i'll put myself in a very difficult situation where it'll be difficult for me to pull myself out تو بہت سارے لوگوں کے لیے bullying پہ بات کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتے کیونکہ اگر سب نہیں بات کرے تو ہو سکتا ہے یہ normal and i do not want any kind of problems for myself اچھا لیکن آپ کو بڑا clearly پتا ہوتا ہے عیزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو feeling اس وقت آ رہی ہوتی ہے یقین اندیکھیں ایک تو simple ہمارا جو compass ہونا چاہیے وہ ہمارے اپنے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے اگر کوئی شخص آپ سے اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے یا آپ invalidated feel کر رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں اس شخص کی مرضی کے مطابق act کر رہے ہیں these are very clear signs and میں imagine کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی شخص اگر work place میں کام کر رہا ہے usually these environments are very competitive تو آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے آپ صلاحیت talent اور آگہی ہونے کے باوجود ریٹالیٹ کیوں نہیں کر پاتے آئیسا 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 ایسے اس میں سب سے جو important بات ہے جو آپ نے سب بات ہے اس میں کامپٹیشن کا word یوز کیا آئیسا آئیسا ایک کامپٹیشن 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 ہوتی ہے وہ کامپٹیشن آئیسا آپ نے کہا کہ ہر work place میں کواانین ہوتے ہیں you there's a set of ک�� کا ہوتا ہے مگر کامپٹیشن کامپٹیشن abeth کامپٹیشن پجمکٹیشن خمئے باتھ ریٹر ریسی کferیشن مہ inexpensive خمئے این قیوم检یک اабат ککر خمئے کامپٹیشن کامپٹیشن een less وط veh gesture کامپٹیشن کامپٹیشن کامپٹا کامپٹیش ایمت یہ بات میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی ہمارے یہاں سمجھا ہیے جاتا ہے کہ اگر یعنی bullying unfortunately is a key quality of leaders ان کو لگتا ہے کہ آپ leader ہی نہیں ہیں آپ boss ہی نہیں ہیں جب تک آپ اگلے کو لطار نہ سکیں اس کو bully نہ کر سکیں اور جب تک میں pressure نہیں دوں گا یعنی یہ ایک mindset ہے بقاعدہ ہمارے ہاں کہ جی میں pressure دوں گا تو یہ نکمے لوگ کام کریں گے ورنہ یہ کام نہیں کریں گے تو bullying کا آپ اپنے آپ میں آپ نے خود ہی جواز بنا لیا ہوتا ہے احمد کیا کہیں گے اس پہ آپ یہ بات آپ کے بالکل دروست ہے صدرہ اور کئی دفعہ جو team leads ہیں جب ان کو promote کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے under کچھ پرانے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے somehow سمجھتے ہیں اپنے طور پر کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور پوری management کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم جس کو اس کے اوپر بٹھا رہے ہیں وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ کام اہل ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو کسی طرح سے tough time دے سکتے ہیں اور وہ اس کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو کچھائی کر کے رکھنی ہے ان کی اور ان کے ساتھ آپ نے وہ روئیہ رکھنا ہے کہ کام پہ لگے رہے ہیں تو یہ بات تو ہے لیکن آپ دیکھیں دو حصے ہیں ایک ہے جیسے آپ نے کہا بوسز کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں اور ایک آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں آپ کو بھی کس طرح سے کرنا ہے جیسے آپ نے بچپن یہ کیا ایک زمپل دی نا کہ بچپن میں بھی یہ سارے کچھ ہو رہا ہوتا ہے گراؤنڈ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اپنے جو والدین سکھاتے ہیں یا ورک پلیس کو سکھانا چاہیے وہ ہے کہ آپ نے کوئی باؤنڈریز تیہ کی ہے یا نہیں کی اگر آپ کوئی بوس بولی کر رہا ہے یا کوئی کلیگ کر رہا ہے اور وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں پہ survive کرنا ہے اور survival mode میں ہی آپ پوری جو ہے ورک پلیس پہ time گزار رہتے ہیں پھر تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو آپ کو بولی کرنے والے کو پولائٹ لیا بتائیں آپ سخت نہ ہو ان کے ساتھ لڑے نہیں لیکن کو پولائٹ لیا بتائیں کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے ایک سخت بات لیکن احمد یہ بوس کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا بوس کے ساتھ یہ گفتگو کیسے ہی دی جائے اس کے اوپر ٹپس دیں صدرہ سب سے اہم بات یہ ہے دیکھیں میں ابھی اس ڈسکیشن سے پہلے بھی جب بھواری ہوئی نا تو میں نے آرٹیکل پڑھا ایک آورڈ کا اور انہوں نے لکھا ہوا تھا بڑی مزے کی بات انہوں نے کہا کہ آپ نے جب یہ والا کام کرنا ہے اپنے بوس کے ساتھ کرتے ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی ارگنیزیشن میں تمام بوسیز ایسے ہیں موسٹلی ایسے ہیں یا کہ کلچر یہ والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہے ہائی ٹرسٹ انوائیمنٹ ایک ہے لو ٹرسٹ انوائیمنٹ لو ٹرسٹ انوائیمنٹ میں بولی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ کام کریں گے ایسا نہیں ہوتا وہ چلاکی سیکھتے ہیں ہائی ٹرسٹ انوائیمنٹ میں آپ کے چیکس جو ہوتے ہیں لوگوں کی چوری پکڑنے کے اور غلطی امپروو کرنے کے یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ دونوں چیکس ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو بوسیز کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چوری پکڑنی ہے اور کس طرح سے کریکشن کرنی ہے تو اگر بوسیز کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے ہائی ٹرسٹ انوائیمنٹ ہے تو پھر وہاں پر کمیونیکیشن کے لیے اچھے ٹولز ہوں گے وہاں پر تیچر ان کو جو بوسیز ان کو بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ نے سننا کیسے ہے تو یہ دونوں اینڈ پر ضروری ہے اگر آپ کو ہائی ٹرسٹ انوائیمنٹ میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ آسانی ہے لیکن لوگ ٹرسٹ انوائیمنٹ میں ہے تو جب تک آپ کو یہ چانس نہیں ملتا تو پھر آپ سٹیگل تو کریں بٹ ٹرائی ٹو گو انٹو ہائی ٹرسٹ انوائیمنٹ کیونکہ لوگ ٹرسٹ انوائیمنٹ بولی بھی کرے گا اور آپ کو بیمار بھی کرے گا بلکل صحیح بیری ویری امپورٹنٹ آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ورک پلیس پہ بولی انگ کا سامنا کرنا پڑا ہے اچھا بری انٹرسنگ دی ہمیرے یہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی ایک جو خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ probably it's women who get bullied more but i want to first begin by talking about men who feel bullied یعنی یہ پورا انوائیمنٹ ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی سپورٹ کرتا ہے ہم کہتے ہیں جی پیٹری آکل معاشرہ ہے یہ بچارہ چپ بھی اس لیے رہتا ہے کیونکہ کس سے ایڈمیٹ کرے نہ ایچار کو ویسل بلوہر بن سکتا ہے گھر میں آئے گا تو اس کی خلی اٹھائی جائے گی فرنس کو بتائے گا تو ہوگا and sometimes you can see it before your eyes ہم اکسر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایڈگیت کوئی ایسا شخص ہے جس کو boss punching bag بنا کے you know اس کو اس کو punch کر رہا ہے یا اس کو bully کر رہا ہے اور ہم بھی کچھ نہیں کہہ پاتے بالکل ایسا ہی ہے صدرہ which is why i always say کہ جب تک کہ ہم لوگ یہ والے mindset سے بہار نہیں نکلیں گے کہ only men are involved in any kind of behavior like this one تب تک ہم ایک problem کو ٹھیک نہیں کر سکتے we need to understand کہ there are some bosses there are some leaders because i personally believe کہ leaders میں والی quality ہوتی نہیں ہے they always believe in correcting and guiding their employees their colleagues in such a way کہ ان کا behavior بھی ٹھیک ہو جا problem بھی address ہو جائے ایک boss کیا کرے گا چاہے وہ male ہو یا وہ female ہو they won't care and again society زیادہ اس بات کے اوپر believe کرے گی کہ اگر ایک مرد یہ کر رہا ہے تو وہ believable ہے عورت نہیں کر سکتے ہو نہیں سکتا aggressive behavior وہ شوک کرے ان کا بھی جو bullies ہے they have a very good way of justifying it to them themselves ان کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھ پہ اوپر سے پریشر آ رہا ہے یا کام ہی stressful ہے and if you can't take this stress then you're probably unfit for this environment ایک چھوٹا سا break لیتے ہوں واپس آئیں گے کہ ایک شخص جس میں صلاحیت موجود ہے لیکن اس کو بہت unfortunate pressure کا سامنا ہے اور جیسے sales والے i sometimes shudder to think کہ کیونکہ ان کے sales targets ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں I think every person is evaluated on their targets لیکن ان کے لئے تو وہ numbers glaring ہوتے ہیں term ختم ہونے والا ہے saal ختم ہونے والا ہے peak season آرہ ہے low season آرہ ہے جیسے ابھی مثال کے طور پہ جتنے جو تھنڈے مشروبات ہیں ان کے لئے low season ہے so I'm just wondering کہ وہ لوگ کتنی زیادہ pressure situation میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر سونے پہ سوہاگا ایک بلی کرنے والا boss بھی ہو تو پھر تو اللہ ہی مالکہ آپ ایزا I want to bring this one to you خاص اور پہ پاکستان میں جس قسم کا economic crunch آیا ہے people have re-adjusted targets لیکن اس کے باوجود targets seem to be very very difficult to meet کیونکہ ہر ایک ہی پرچیزنگ پاور چیزیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ ایک سمپل سی سروے بھی کرنا چاہیں آپ کسی بھی super market میں چلے جائیں آپ کو چھوٹے SBUs چھوٹے SKUs نظر آنے شروع ہو جائیں گے یعنی اب آپ کے پاس ڈیڑھ پاو کا دودھ کا ساشے آنے لگا ہے which is telling you کہ لوگوں کے لیے even آدھا لیٹر is difficult and ڈیڑھ پاو is somehow making sense so you can imagine کہ ہم کس قسم کی تکلیف دے situation سے گزر رہے ہیں ایزا اس سناریو میں جابز کو ریٹین کرنا بہت امپورٹن ہے اس سناریو میں منٹل ہیلتھ ریٹین کرنا بہت امپورٹن ہے بہت بہت امپورٹن ہے لیکن وہ کیا کریں وہ سارا پریشور خود لیں یا 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 ریٹین ریٹین یعنی how does it all play out for you so سترہا جب ہم بات کرتے ہیں target achieving کی تو it's not always کہ آپ کا ایک number attached to you have to achieve it and اس کا achieve کرنے کا طریقہ بس یہ آپ نے sell کر دیا if we are just talking about sales people over here there's a few ways around it bullying ki طرف jana is absolute i would say hamasha no hi rahe ga motivational theories you can apply them you know motivating your employees to do better intrinsically agar aapko lagra hai ka sales target meet nahi hor aap extrinsic motivation ki to nai jah sakti which means in layman terms kaap unko monetarily aap unko benefit nahi dee paare mo motivate karne ke liye so it's very easy kaap unke liye wo kaam kare chokki unke personal bucket list me jis me hum lgo ke chr ke terms me ke aap personal goal hote aap employee k work goal personal goal ki chale to you give that to that person and it's the easiest way hr ki paas hamesha my paas tats hote because we do performance reviews to feedback ho ta ki kis employee mein kya musikil unko kya face karne per die to you can always go with that aap kya ke agar mein esi ko thoda sa turn around karo ehmat que sales agar bhout hi musikil hain aur agar aap feel karre ke yaar mere boss ka raviyah yakayak mukhtalif huwa hai ke pehle to I never expected him to be bullying but right now I am feeling bullied for whatever reason yannay ho saka hai kaam ka pressure hai ho saka hai unke koi apne practices aisi hai jnke saath apko ikhtilaaf and you're trying to be a whistle blower you're trying to be the word of caution and you're feeling cornered aisi situation mein koi kya kare is ka saaf matlab yye hai joh situation apne mithahe sikidra is ka saaf matlab yye hai ke vahaan us department nai company may HR strong nai hai HR strong na honne ka matlab yye hai kama bunyalli dh hr co m Glen kare 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 okay kare can , not have to say invest ان سے زبان استعمال نہیں کی جا سکتی اور بالکل سیم احمد مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں بلینگ کی بڑی تیسٹ طریقے بھی ہوتے ہیں اور میں بڑی اداروں میں تو یقینا پولیسیز اور چیزیں ان پلیس ہوتی ہیں میرا آپ سے میں ایک انسٹنس شیئر کروں ابھی حال ہی میں آئی گو تو سیلون ویڈی ریگلرلی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو میرا ریگلر میری تیرپیسی میں نے اسے پوچھا کہاں ہوں کیا تو کہنے لگی میں نے اسے پوچھا کہاں ہوں کیا کیونکہ میرا آپریشن ہونے والا ہے اور پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ اس آپریشن کے لیے اس نے اپنے اپنے سیلون کو اپنے دارے کو کہا تھا کہ مجھے لون دے دیجے مجھے قرض دے دیجے تو انہوں نے انکار کر دیا اچھا ہاں جس نویت کا آپریشن ہونا تھا وہ اتنے لانگ آوز کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتی تھی but till last minute she was forced to sort of stand and say اور شاید وہ اس امید پہ کام کر رہی تھی کہ اس کا loan approve ہو جائے گا لیکن پھر انہوں نے لون دینے سے بھی انکار کر دیا اب یہ جو طبکہ ہے ان کا safety net بالکل نہیں ہوتا do you think this will also come into bullying of course see i believe کہ اگر آپ کی as an organization کوئی limitations ہیں for example اگر آپ کو لگتا آپ کے پاس اتنا enough budget نہیں ہے yeah you feel کہ اس طرح سے ہم اپنے employees کی behavior کو enable نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ employees پھر بار بار loan مانگنا یا کوئی چیز تو at least you should be very clear about your policies having said so please make sure that you make things easy for your employees ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک طرف تو limitations ہم چاہتے ہیں آپ understand کر لیں accept کر لیں بلکہ ساتھ کے ساتھ ہم ان سے یہ بھی expect کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ behavior choose کر رہے ہیں you should put up with that as well this is not how it should be اگر آپ کا employee happy ہوگا believe me آپ اس کو کم بھی salary دے رہے ہیں they will give you not only hundred percent two hundred percent and i have seen such organizations کہ جہاں پر انہوں نے بہت transparency کے ساتھ اپنے employees یا اپنے colleagues کو informed کیا تھا کہ see for certain reasons ہم آپ کا فیلال let's suppose increment نہیں کر پائیں گے but we'll make sure کہ ہمارے ہارے طریقے سے environment کو healthy بنا سکے جیسے COVID کے دوران یا مالی مشکلات کا جو time ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم increment نہیں دے پائیں گے but we will make sure کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ وقت پہ ملے اور آپ کی نوکری رہے ایسا اس میں یہ important element بھی ہے کہ bullying اور job security کا آپس میں کیا تعلق ہے کئی دفعہ bullying کو enable کرتی ہے یہ بات کہ کسی بھی ادارے میں آپ کی کوئی job security نہیں آپ کو کھڑے کھڑے نکالا جا سکتا ہے تو لوگ کئی attitudes کو اور bullying کو اس لئے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نوکری ان کی ضرورت ہے absolutely دیکھیں اچھا ایک چیز میں clear کرنا چاہتی ہوں یہ کہ bullying اور workplace in civility میں ڈفرنس ہے bullying means کہ آپ تارگیٹڈ کسی کو constantly ناگ کر رہے ہیں جو بھی آپ حراس کر رہے ہیں workplace in civility means in general کہ آپ کا office کا محل ہی ہے اگر تو in civility کا مسئلہ ہے تو آپ کی کی پسی ان آپ کی پسی کی آپ رائے ہیں آپ کی صرف اس لیے آپ چھپیں کہ آپ کی job ہوں تو ایسی ارنیزائشن میں کوئی growth بھی نہیں تو ایسی ارنیزائیز میں آپ کی فیشتی ہیں یہی چیز میں احمد کی طرف لانا چاہوں گے احمد آپ کیا رشتہ دیکھتے ہیں job insecurity کا with bullying اگر ایک شخص ایک ایسے انوارمنٹ میں کام کار رہا ہے جہاں اس کو کھڑے کھڑے نکالا جا سکتا ہے اور جو position of authority میں بندہ اس کو یہ پتا ہے یہ شخص میرے مرہون ہے منت ہے تو ایٹیٹیوٹس بہت مختلف ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اور یہ یوزلی سیٹ اگنیزیشنز بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سیٹ کا فوکس بھی ہوتا ہے سیلز بڑھیں ریونیو آئے کسی طرح سے پھر انہوں نے ایک لائسنس ٹوکل دیا ہوتا ہے اپنے پاورفل لوگوں کو سینئر مینجرز کو اور ڈیریکٹرز کو تو وہاں پر یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یا تو وہ ہے نا تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو لیکن احمد ہمارے ہاں تو ایک بڑا محاورہ چلتا ہے کہ نوکری کی تو نخرا کی مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کسی بھی انجسٹس بدتمیزی یا بولینگ یا جیسے انہوں نے کہا ورک پلیس ان سیویلیٹی کے آواز اٹھائیں گے تو عام طور پر اس کو نخرا بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں you can not say no to a boss boss چاہے جو بھی بولے رات کے جتنے بھی بجے کال کر کے پریزنٹیشن مانگے چیزیں کرے آپ کو پش کرے یہ تو آپ نے سہنا ہے بکوز یہ تو نوکری کا حصہ ہے اور ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ آپ مومز بی بی ہیں آپ کو پیمپر کیا گیا ہے ساری عمر اس لیے آپ کی کام نہیں کر پا رہے میں اس لیے میں سمجھتا ہوں بڑی زمیداری سے کیونکہ میں نے یہ رن بھی کیا ہوا ہے صدرہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام امپلوئیز جانتے ہیں آپ کا کوڈ آف کنڈک کیا ہے جو کمپنی کی طرف سے اپرووڈ ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں اور جب آپ سائن کر رہے ہیں اپنا جوائننگ کا اگر تو صرف ایک پیپر مل رہا ہے جس پہ صرف جوائننگ ہے اور ڈیٹیل تھوڑی سی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو وہاں پر اتنا سا ہی وقت گزارنا ہے کہ آپ اندے پیسے اکٹھے کر لیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ موو کر سکے یہ سمپل سی بات ہے وہاں پر کلچر ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن جہاں پر ہے تو وہاں پر میں جیسے کہہ رہا ہوں ہم نے یہ رن کیا ہے میں بتاتا ہوں مزید کی بات ہم نے گیم کھلائی اور خود الوگ کیا لوگوں کو کہ آپ وہ یوز بان استعمال کریں اویے دے کے دوران کہ جو آپ یوز کرتے ہیں نورملی تو آئیسہ سے can you believe لوگوں نے جن کے بالیترین سے اکلا کہنا شروع کر دیا ان کے گھرلو نام استعمال کرنا شروع کر دیئے تو ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ یہ فائرابل افینس ہے آفٹر سرٹن ٹائم تو یہ آپ آفیس میں یوز نہیں کر سکتے تو ایک ایک سٹپ کر کے اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا پریادکلی تو پھر دیفینیٹلی وہ کلچر امید ہوتا ہے اگر سالہ سال سے بلکہ جنریشنلی اگر سیٹ کمپنیز کی بات کی جائے ایک سرٹن کلچر چلا آ رہا ہے ایک شخص نے اپنے باپ کو دادا کو اسی انداز میں اس اوگنائزیشن کو اس فیکٹری کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بدلنا اگر وہ بے شک باہر سے بھی پڑھ کے آ جائیں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی ایم بی اے کر کے آ جائیں ان کو کہا جاتا ہے یہاں پہ کام چیز اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی ہے کہ سائیکالوجی of a bully کیا ہوتی ہے اگر تو وہ آپ اس فرمولا کو لے کے چلیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو bully اس لیے بنتے ہیں because some way along the line they have also been subjected to abusive behavior تو اس کا کیا مطلب ہے how does the cycle end number one number two یہ کہ اگر bully سب سے meek اور submissive personality کو pick up کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچ predatory یعنی ایک شکاری جیسی کچھ اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں اور یہی وجہ بنتی ہے seduction تو آپ چاہیے ڈراموں میں دیکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی فانٹسی ہے usually جو خواتین harassment کا شکار ہوتی ہیں ان کے اردگید بھی ایسی ہی bullies ہیں entitled ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ they can get away with murder so let's talk about them right now احمد یہ بات میں سب سے پہلے آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ اب تو اتنے strict rules بنائے گئے ہیں policies بنائے گئے ہیں zero tolerance بتائی جاتی ہے against harassment لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں یہ عام ہے وہ جو harass کرتے ہیں خواتین کو آپ ان کو بھی bully قرار دیں گے آدھے bullies as well بلکل ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اگر وہ اصل میں آپ کو اتنا آپ کی test کر رہے ہیں limit test کر رہے ہیں گھرے لئے environment اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اگر گھر میں ہر بات پر کوئی ایک ایسا بڑا ہے جس کو ہم پنجابی کے لوگ کہتے ہیں تلنگے ہوتے ہیں کہ وہ بدماش behavior ہے اس کا خیال میں جس کو بھی جواب دیتا ہے shut up call دیتا ہے اور اس پر گھر والے باقی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس کی عادت ہی ہے تو تم چپ کر جاؤ تم سمجھ لے اس بات کو یہ environment اگر گھر پہ ہے تو اس بیچاری یا بیچارے کو جب office کا environment ملے گا تو وہاں پر بھی ایک تلنگا ملے گا اور وہ اس طرح سے بلی کرے گا اور وہ پھر بات اپنی misuse سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کو یہ سکھایا با کہ آپ نے چپ رہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا برداشت کر لے وہ کرے گا سی ایسے بچوں کو سپورٹ کھلائیں اور ان کو پلیر ہے تو انہیں بانسر کروائے جائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ بانسر کو دک کیسے کرنا بات کمیگ باک تیو حمیرہ آپ کے خیال مینے آپ کے خیال مینے خاص اور پہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتی لیکن کیا ہم یہ وسوک سے کہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کئی خود ابیوزف بہیویر کا نشانہ بنتے ہیں دیفور دی بے کم بولی آ نوٹ نیسیسرلی ای یہ دیفنیتی پرسنیلیٹی اور پسٹ جسرلیٹیو چیزیلیتی عوام ڈالیو ڈالیو سکتے ہیں ڈالیو آ جو لوگ ہیں ڈالیو ڈالیو ای ڈالیو آ نشانہ آ آ بہن پر بی ایک فیکتر آ جاتا ہے ثانی AN ان کے لیے ایک جو چیز ہے that is insecurity اور اگر وہ insecure ہیں کہ اگر what if I'll give this space to somebody else تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میری جا کا کھڑا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے لیے بہت problems کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگ specifically جن کو self awareness نہیں ہے یا جن کو professional boundaries کا concept نہیں ہے یا وہ لوگ جن کی کوئی بھی چیز اسی ہے جس کی وجہ سے وہ job کر رہے اس environment میں کام کر رہے اور یہ بات بولی کو پتا ہو تو there is a high possibility کہ پھر بولی ہو سکتی ہے بہتکل صحیح اچھا مجھے ایزا آپ سے پوچھنا ہے آپ کی پریکٹس میں اگر کوئی بولی کے حوالے سے وسلم بلو کی جاتی ہے consciously, subconsciously کتنا پتا ہے that will always remain debatable لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں یا اپنی پریکٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو کوئی remorse کوئی شرمندگی اپنے روائیے پر محسوس ہوتی ہے اگر آپ کے خلاف کوئی گریبانس ریز ہو گئی ہے اور اگر گریبانس کمیتی نے ریوانس کمیتی نے ریوانس کمیتی نے ریوانس کمیتی کیا ہے کہ آپ کے خلاف وہ ایکشن تو لیا جا رہا ہے تو ریوانس کی بات بات میں آجاتی ہے لیکن یجولی what they say is کہ we did not know we did this unknowingly تو ریوانس کمیتی نے مشیرموٹس ہے آجاتی ہے آجاتی ہے آجاتی ہے آجاتی ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں بکوز جو انسان وہ چپ ہو رہا ہوتا ہے تو اے ریوانس کمیتی نے ریوانس کمیتی ہے وہ دنسی ہمی ماں وی ریوان جا کس پوست آپ مجرور خوفناک قسم کے تو ان کی شکل پہ آ جائے گا اگر ان کو رمورز ہونا ہوگا ایک لمحے کے لیے again I feel کہ this will be slightly tricky Humera کیونکہ اگر کوئی شخص بلی ہو رہا ہے اور it's about emotions and feelings تو آپ اس پر اوپر dismissive نہیں ہو سکتے لیکن کیا آپ نے false یا inaccurate false ہو نہیں کہوں گی inaccurate submissions of being bullied بھی دیکھی ہیں یعنی ایک انسان ہے جو bullied feel کر رہا ہے لیکن دراصل ایسا کچھ نہیں ہو رہا آپ زیادہ حساس ہے اس کی possibility ہوتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے which is why اگر کوئی شخص بلی ہو رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تو دو آس دیں آپ کو کس چیز سے لگ رہے کہ وہ بلی ہے because like I said کہ کچھ اسی terms ہیں جو کہ لوگ casually use کر لیتے ہیں یا جنکہ ان کو awareness نہیں ہوتی ہے تو اگر مجھ سے کوئی انٹلاک کر رہے کسی capacity میں فر ایسامپل میں ان کی بوس ہوں فر ایسامپل میں ان کی فریند ہوئی کسی capacity میں بھی I am sharing that relationship with this person I feel it's my responsibility to educate this person کہ یہ بولین نہیں ہے ہاں یہ behavior appropriate نہیں ہے یا کوئی بات آپ کو one-off بری لگ گئی ہے بالکل بالکل so that is where کہیں educate کرنے ضروری ہے having said so آپ لوگوں کو یہ difference ضرور explain کریں کہ کون سے behaviors are normal in کسی بھی organization میں and by normal I am nowhere saying کہ وہ normal باکی لوگوں کے لیے ہیں لیکن وہ exploitative in nature بے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی اور یہ میں احمد کے پاس لے جاتی میں as my last question احمد ایک office کا environment ہے کہ تمام colleagues ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں کافی پیتے ہیں and that's a norm over there that's a norm thing لیکن اگر کوئی خاتون کوئی تریدشنل background سے آتی ہیں and she feels that she's being pressured یعنی وہ اس گروپ کا حصہ نہیں بن پائے گی اس کے گھر سے شاید اس کو اجازت نہیں ہے مکس گیادرنگ میں بیٹھ کے کھانا پینا کرنے کی یا office کے باہر جا کے کافی پینے کی اب وہ ایک عجیب سے scenario میں ہیں and she feels کہ ان کے روئی ہے کیونکہ بدل جائیں گے she's feeling pressured کہ وہ ان کے ساتھ جائے یہ bullying کے اس میں زمرے میں آئے گا یا یہ صرف آپ کی اپنی inconvenience ہے discomfort ہے یہ inconvenience discomfort تو ہے صدرہ bullying میں میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح سے ڈریکٹ لی آئے گا لیکن اس کے لیے ہب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو امیر کے boss ہے وہ ان کے ساتھ ایک دفعہ فرس یا سیکنڈ لینج سے پہلے بیٹھ دسکشن یہ تو ایک بیزرر سی چیز تھی اس کو تھوڑا سا اور سیناریو کو چینج کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے فلانے دنر پہ یا ریسیپشن پہ ضرور آنا ہے کیونکہ آپ کے boss نے کہا ہے حالانکہ وہ ڈریکٹ لی آپ کے job ڈسکرپشن کا حصہ موسیقی